شکریہ فخرِ عالم دن میں ہم سٹارٹ بھی ورس ہولی قرآن وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا ملک خداداد پاکستان کی سرزمین بہت متنوب ہے اللہ تعالیٰ نے اس خطہِ عرض کو نہروں، جھیلوں، دریاؤں اور سب سے بڑھ کر سمندر کے ساحل سے نوازا ہے اور جب تک بات ہو دفاعِ وطن کی تو جہاں بری اور فضائی حدود آتی ہیں وہاں سمندری حدود کے ساتھ تمام آبی راستے اور زخائر بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وطنِ عزیز کے پانیوں کی رکھوالی اس کے پاس بانوں کی اولین ترجیح ہے اور سمندروں کی گہرائی بھی دفاعِ وطن کے جذبے کے سامنے پایاب ہے ان تمام کی حفاظت کے پیش نظر پاکستان آمی میں بلخصوص ایس ایس جی کے زیر نگرانی انیس سو چھپن میں کومبیٹ ڈائونگ ونگ قائم کیا گیا جو پاکستان کی تمام افواج کے افسروں جوانوں اور ان کی سپیشل فورسز کے جامازان کو ہر قسم کی وارٹر مینشپ ٹریننگ سکوبا یعنی سیلف کنٹینڈ انڈر وارٹر بریدنگ اپریٹرس ٹریننگ اور ڈیپ سی ڈائونگ جبکہ کیڈٹس کو فراغمن ٹریننگ کے فرائض بحیثیت سکول سر انجام دیتا ہے اس کورس میں بہترین دماغی اور جسمانی طاقت کے ساتھ عالی مہارت کے جامازان کا چناؤ کیا جاتا ہے اس کورس کے مراحل میں شامل ایکپمنٹ سے آگاہی فراغمن فیزیکل ٹریننگ ڈچ اینڈ ڈان کانفیڈنس ٹریلز متعدد ناوٹیکل مائلز پر مبنی کومبیٹ سویمنگ کومبیٹ کنال پروسنگ پولو بیراج اور ہیڈ ورکس کو مسمار کرنے کی ٹریننگ اور ریکاوری ٹریننگ شامل ہیں جبکہ اڈوانسڈ کورس میں جامازان کو بیچ لینڈنگز ہیلو کاسٹنگ اندر واتر نیوگیشن کھلے پانی میں فری دائیوگ ہی آلتیچوڈ دائیو دیپ سی اور سیٹوریشن دائیوگ اور واٹر جامپس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ملک میں کہیں بھی درپیش ناگہانی صورتحال سیلاب اور حادثات میں ملوث افراد اور ان کے دیگر ضروری سامان کی ریکاوری اور ریلیف کا منفرد فریضہ رضا کرانا طور پر سرانجام دینا بھی ایمفیبیس ونگ موسیٰ قلیم اللہ کا خاصہ ہے سمندروں کے رازدار ان جوانوں کے جذبے اس عظم کا اعادہ کرتے ہیں کہ وقت پڑھنے پر نہ صرف زمین اور فضاء بلکہ سمندروں کا بھی ناقابل تسخیر دفاع کیا جائے گا